تو یار سب سے پہلے تو سبی کو ہاپی دیوالی ہے اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا کیونکہ یہی پر آپ کو ساری اپڈیٹس بلکل پہلے پتا چل جائے گی جیسے آپ اپنے فیوریٹ شوز کو کبھی بھی مس نہیں کروگی اور اگر پیچھے سے آواز آتی ہو فٹا کو کی تو مجھے ماف کر دینا کیونکہ آج دیوالی ہے یار اور یہاں کے لوگ تو سبا کے 6 بجے سے فٹا کے فوڈ رہے ہیں سو کوئی بات نہیں سو نیوز کی بارے میں بات کرتے ہیں تو ہماری پہلی اپڈیٹ ہے نیفلکس نے رائٹر کو ہائر کیا ہے اپنے upcoming live action adaptation of death note کی جو سیریز یا پھر موویز بنا رہے ہیں وہ لوگ اس کے لیے جو کی stranger things کے ڈریکٹر دفر بردرز ڈریکٹ کرنے والے ہیں سو ایم ریلی ایکسائیڈڈ کیونکہ stranger things season 4 اچھا تھا stranger things overall بھی کافی you know similarities ڈراؤ کرتا ہے death note سے یعنی کی وہ ایک دم mind blowing نہیں ہے بات جو اس کا dark aspect ہے وہ یہ لوگ اچھے سے اتار سکتے ہیں سو ایم ہوپنگ کی وہ لوگ اچھا کچھ کریں death note کے live action adaptation کے ساتھ ہماری اگلی اپڈیٹ ہے مکوٹو شنکائی نے ریویل کیا ہے ہماری اگلی اپڈیٹ ہے بارٹینڈر نئی آنیمے کا project اناؤنس ہو چکا ہے ہماری اگلی اپڈیٹ ہے windland saga season 2 نئی information آج شاید سے آ جائے گی یعنی کی اس کی ریلیز ڈیٹ یا پھر شاید سے ایک ٹریلر ہمیں آج شام تک دیکھنے کو مل سکتا ہے windland saga season 1 بہت بڑیا تھا یعنی کی اگر تم نے اب تک نہیں دیکھا تو وہ amazon prime اور netflix دونوں پر available ہے اور netflix پر تو english dub کے ساتھ available ہے تو اگر تم کوئی japanese subtitles پرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو تم dub میں دیکھ سکتے ہو بہت ہی بہترین آنیمے ہے مزا آ جائے گا and season 2 کیلئے میں کافی ویٹ کر رہا تھا تو آج دیکھتے ہیں کیا information آتی ہے ہماری اگلی اپڈیٹ ہے یوگی او کی آنیمے netflix انڈیا پر آنے والی ہے november 18 سے جو کی ایک cult classic آنیم ہے یعنی کی ایک بہت بڑیا آنیم ہے اور netflix کے لائبری میں ایک اور classic آنیمے شامل ہونی والی ہے جو کی کافی اچھی بات ہے ہماری اگلی اپڈیٹ ہے Digimon کے بارے میں اور Digimon Adventure کی پریمیر آج Cartoon Network پر ہونی والی ہے آج رات 8 بجے تو آپ دیکھ کر enjoy کر سکتے ہو میں miss کر دوں گا کیونکہ دیوالی کے occasion پر میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہار جا رہا ہوں تو اگر آپ بہار جا رہے ہو تو آپ بھی miss کر دوں پر اگر آپ گھر بیٹے ہو تو دیکھ کر enjoy کر لینا Digimon ہے کافی بڑیا ہے ہماری اگلی اپڈیٹ ہے سونی یہ کے بارے میں اور سونی یہ اور سونی کے باقی سارے چینلز کا لوگو جو ہے وہ فائنلی چینج ہو چکا ہے اور یہ لوگو جو ہے وہ کچھ ایسے دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہو تو ابھی کوئی سونی لیو سونی یہ کچھ بھی لگا تو آپ کو لوگو میں ڈیفرنس دیکھے گا and the logo looks cool یعنی کی سارے لوگوز کافی اچھے لگ رہے ہیں especially جو سونی کے سپورٹ چینلز ہیں ان کے لوگوز تو بھائی ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں so this is nice تو میبھی ہم اب ناروٹو کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ تم کو یادی ہوگا میں نے کہا تھا کہ سونی مارکٹنگ کے لیے کچھ رکھی تھی تو I don't know کی مارکٹنگ I guess you know ناروٹو کے مارکٹنگ کے لیے رکھی تھی یہ چانل کے ری برینڈنگ ریویمپنگ کے اوپر رکھی تھی I don't know but اب بھی شاید سے تھوڑی امید ہے کہ ناروٹو کا کچھ ہم کو شاید سے دیکھنے کو مل جائے کیونکہ ابھی نئے لک کے ساتھ یہ لوگ آ چکے ہیں so میبھی وہ لوگ بتا دیں گے کہ ناروٹو سیزن 2 کا پرو مو کبارا ہے اور کافی رومر شویل رہے تھے کہ سونی یہ animax میں revamp ہوگا تو that is not true کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی تو نے ہی تو بولا تھا میں نے تے کو کب بولا تھا کہ سونی یہ animax میں you know rebrand ہوگا میں نے clearly اس ویڈیو میں کہا تھا کہ سونی یہ کسی logo چینج ہوگا اب بھی blue کل کو جاگی یہ لو کلر کا کچھ ہو جائے گا اور animax میں نے سپریٹ ٹاپک کے اوپر بات کی تھی کیا وہ انڈیا میں فیوچر میں آ سکتا ہے یا نہیں جہاں پر میں نے کہا تھا کہ جس طرح anime ہر جگے سے آ رہا ہے تو there might be a possibility کہ animax جو ہے وہ فیوچر میں کبھی نہ کبھی آ جائے وہ کنفرم تو بلکل نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں definitely آ جائے گا but there's a saying never say never ہم نے Naruto کے لئے بھی یہ کہا کبھی آئے گا نہیں آ گیا نا تو وہ میں کہ رہا ہوں animax شاید سے آ سکتا ہے کیونکہ sony اس کو نہیں کرتا so the thing is it is difficult it is very difficult کی وہ آئے گا نہیں آئے گا but never say never شاید سبسکرائب کردینا اور کمال کی پڑیٹس کیلئے اب تکیٹی بس بائی تاڈانو اسے سلام ان کی watchings ان drag ویکس and happy diwali once again